بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سردیوں میں چہرے کا رنگ مکھن جیسا گورا گورا کریں چہرے پر سردیوں کے اثرات کو کم کریں ڈکٹر امیر احیل کا بتایا ہوا زبردست گھریلو علاج ناظرین کیا آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں کیا آپ کے چہرے پر سیاہ داگ دھبے بن گئے ہیں اور آپ ان کو صاف کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے چہرے پر چھائیاں جریان بن گئی ہیں جن کو آپ صاف کرنا چاہتی ہیں یعنی آپ بڑی عمر کے اثرات کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں اگر آپ ان کو صاف کرنے کے لئے بیوٹی کریمز مگرہ استعمال کرتی ہیں جن کے سائی ڈیفیکٹس گرمیوں میں الگ ہوتے ہیں اور سردیوں میں الگ ہوتے ہیں یہ جلد کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتے ہیں گرمیوں میں جلد پر پسینہ اور آئل سا بن جاتا ہے اور سردیوں میں چہرے کی جلد پر ریڈش سرخ پنچ سرخ چھوٹے چھوٹے الرجی دانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طریقہ علاج کے استعمال سے آپ کو پارلر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جلد پرکشش اور خوبصورت بن جائے گی خواتین سردیوں میں پارلرز کم جائیں اپنے چہرے پرفیشل وغیرہ کا استعمال سردیوں میں کم کریں اپنے چہرے کی جلد کو صحت مند اور چمکدار رکھنے کے لئے قدرتی مفید اثرات رکھنے والی اشیاں کا استعمال کریں ان کے چہرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا ان کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جلد محفوظ رہے گی ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چمچ سندل پاورڈر لے لیں یہ آپ کو جنرل سٹور سے مارکیر سے آسانی سے مل جائے گا یعنی ایک چمچ آپ سندل پاورڈر لیں اور ایک لیمون کا رس لے لیں ان دونوں وجہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھا سا پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور گردن پر لگائیں ہلکہ ہلکہ مساج کرتے رہیں دس منٹ پندرہ منٹ تک آپ اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کرتے رہیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں ناظرین یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور صبح اٹ کر انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے یہ ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں شادی شدہ خواتین کے لئے بھی بہترین علاج ہے وہ اکسر جھریوں چھائیوں کا شکار ہوتی ہیں ان کے لئے یہ بہترین علاج ہے ناظرین سردیوں میں اس کا ضرور استعمال کریں اور بہترین فائدے حاصل کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ